سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج بات کریں گے ہم جو شطر مرگ ہے اس کے بارے میں کہ اس کو کس طریقے سے خریدا جا سکتا ہے کہاں سے خریدا جا سکتا ہے اور کیا طریقہ کار ہے اسی کے اوپر پری تفصیل سے بات ہوگی جہاں سے آپ نے خریدنے ہیں ان کے موبائل نمبر بھی آپ کو دیے جائیں گے ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں اور سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے ترک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس کا جو خریدنے کا طریقہ کار ہوتا ہے چھتر مرکو یہ ہوتا ہے فٹوں کے حساب سے وزن کا حساب نہیں ہوتا یا پھر اس کی جو بروڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہی آپ کو ملے گا ظاہر یہ بات ہے کہ بروڈنگ ہر جگہ پیسکی نہیں کیا سکتی اگر آپ بہت زیادہ تیربہ کار ہیں پولٹری کے سلسلے میں ڈیری فارمنگ یا پھر بکرا فارمنگ یہ ایک الگ سے الگ ہے اگر آپ پولٹری فارمنگ کے بہت زیادہ ایکسپرٹس ہیں تو پھر آپ ایک مہینے کا چوزہ خرید سکیں گے ایک مہینے میں یہ اس کا قد ایک فٹ تک ہو جاتا ہے اور اگر آپ تیربہ کار نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کو دو مہینے کا خریدنا پڑے گا تب تک یہ اس کا قد ہے وہ دو فٹ تک ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے اویرنس ہونی چاہیے آپ کو اس کے بارے میں اگہی ہونی چاہیے کہ اس کا جو بروڈنگ کا طریقہ کار ہے یا پھر بعد میں جیسے 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 بڑا ہوتا جائے گا اس کو کس طرح سے جو ہے وہ فارم میں رکھنا ہے کس طرح سے اس کو پروان چڑھانا ہے جب جو جوان ہو جائے تو پھر جوان ہونے تک تو اس کے لئے پہلے آپ کو ٹریننگ سیشن اس کے اٹینڈ کرنے پڑیں گے وہ نیجی لیول پر بھی ہو رہے ہیں پرائیویٹ جو لوگ کرواتے ہیں یا پھر اس کے گورنمنٹ بھی ٹریننگ دے رہی ہے یونیورسٹی ہوتی ہیں اگری کلچرز کی وہاں پر خاص کر دی جاتی ہے جیسے ہی اس کی ٹریننگ کا سیشن شروع ہوگا ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے بھی تو آپ وہاں سے پہلے ٹریننگ حاصل کریں گے اس کے بعد جگہ بنائیں گے پھر اس کی خریداری کریں گے تو ڈسکرپشن میں میں نے دو نمبر لکھ دیئے ہیں جو چیرمین ہے پاکستان کے راجہ لطیف شاید ان کا نام ہے تو آپ ان کو فون کر کے آپ وہاں سے اس کا چوزہ بک کروا سکتے ہیں اور جو اس کا چوزہ اس کے جو پیمٹ ہے وہ آپ ویا بینک ٹرانسفر کریں گے ان کی اکاؤنٹ میں دس پرسنٹ آپ نے ایڈوانس دینا ہے تو جو ٹوٹل پیمٹ ہوگی وہ آپ ایک دن پہلے وہاں پہ جا کے ان کو پیمٹ پوری کر دیں گے اور جب آپ نے اس کو لینے کے لیے جانا ہے تو وہاں پر آپ کو کمز کم تقریباً دس گھنٹے وہاں پہ رکنا پڑے گا ان کے فارم پہ جہاں سے آپ کو جب ملیں گے ہیچری پہ وہاں پر وہ آپ کو اس کے بارے میں پورا طریقہ کار بتائیں گے چوزے کو پکڑنا کیسے ہے اس کو رکھنا کیسے ہے اس کو دوائی کیسے دینی ہے اور اس کی جو خراک ہے وہ کس طرح سے دینی ہے یہ ٹوٹل جو ہے وہ پروسیجر آپ کو بتائیں گے جب آپ پہلے جائیں گے تو باقی بات ہے ٹریولنگ کی تو وہ آپ کو رات کے وقت اس کی کرنے پڑے گی دن کے وقت آپ نہیں کر سکتے اور فارم کے اوپر آپ کا جو جگہ ہے آگے وہ بالکل ریڈی ہوگی اور وہاں سے اتار کے پھر آپ اس کو وہاں رہ دیں گے ہاں جب آپ وہاں سے آئیں گے تو وہ آپ کو پانچ قسم کی میڈیسن اس کے ساتھ دیں گے جو آپ اس کے ساتھ لے کے آئیں گے ان کے اوپر نمبر لکھیوں میں ہوں گے ان میں سے تقریباً دو یا تین میڈیسن ایسی بھی ہوں گی جو آپ نے ان کو رزانہ روٹین میں دینی ہے اور دو ہوتی ہیں وہ کبھی کبار دینی ہوتی ہے مہینے میں ایک بار یا دو بار اس طرح سے ہوتا ہے اور فیڈ جو فیڈ یہ وہاں پہ کھا رہے ہوتے ہیں بروڈنگ کے دران تو آپ کوشش کریں وہی فیڈ خریدیں بے شک آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہیں وہاں سے خرید لیں یا پھر آپ یہاں سے لینے جا رہے ہیں وہاں سے تو آپ کو مل لی جائے گی جو میڈیسن آپ نے وہاں سے لینی ہے پانچ قسم کی وہ آپ کو پورے پاکستان میں اویلیبل ہوتی ہے آپ لے سکتے ہیں تو وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے آپ کو چکر شکر نہیں گھومنے پڑے گا تو پریشانی نہیں ہوگی کسی قسم کی بھی آپ وہاں سے اس کو خرید سکتے ہیں تو آپ کو نمبر جو ہیں ان کے ڈسکریپشن سے مل جائیں گے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ فارمنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو ہے وہ اویرنس اگاہی جو حاصل کرنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ کا بہت بڑا ایک لوس ہو جائے گا اگر آپ بہت زیادہ تیاربہ کار ہیں پھر آپ کو تھوڑی اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا سیکھنے کے لیے اگر آپ نے کوئی دست چوزے لینے ہیں تو پھر یعنی کہ آپ نئے ہیں تو آپ دست سے سٹڑ کریں اور اگر آپ پرانے ہیں تو پھر آپ زیادہ زیادہ پچاس جنور رکھ لیں تو وہ آپ کو اس کی پوری فیلڈ کے بارے میں بتا دیں گے کیا چیزہ شوق سے کھاتا ہے کیا شوق سے نہیں کھاتا تو دوستو یہ ہے اس کا پورا طریقہ کار خریدنے کا تو ان کی پاکستان میں دو تین جگہ کے اوپر ہیچریز ہیں مختلف جگہ پر تو جو آپ کو قریب پڑے وہاں سے آپ رابطہ کر کے خرید سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے فیس بک اور ویڈس اپ میں لازمی شیئر کریں اپنا بہت سا خیار رکھنا اللہ حافظ